لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی ایوہ اللذین آمنوا صلی علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اوزباللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدیا لولان هدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان على عبده ليكون للاعالمین نظیرہ وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیما واللانت اللہ علی عدائی مجمعین من الجن والانز من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسر لی امری و اہل الاقدتا من لسانی یفکہ قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائے فی هادہ الساعت وفی کل ساعت ولیہ وحافظا وقاعدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنہ وردک توعا وتمتیہو فیہا طبیلہ اللہم صلی علی محمد والمحمد وعجل فرجہم اما بعد قال رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین صلوات اللہم صلی علی محمد والمحمد وعجل فرجہم رسپیکٹر بزرز اور سسٹرز سلام علیکم تینکیو ویری مچ فر جوائننگ آج لیکچر ٹین ہماری ماہ رمضان سیریز کا لیکچر ٹین ہے جس میں ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا دوسری دوسرا حصہ جو ہے ہم آج جو ہے سٹڈی کریں گے اس کے بارے میں جانیں گے کل جو ہے ہم نے امام حسین علیہ السلام کی برث ان کی برث کے ٹائم پہ جو فطرس کی سٹوری ہوئی تھی وہ ان کا چائلڈھوڈ جو تھا جو ان کا بچپن تھا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا اس کے بعد مباحلہ غدیر رسول اللہ کی شہادت سیدہ فاطمہ تظہرہ پر ظلم ان کی شہادت امام علیہ السلام کی اندر ان کی زندگی امام علیہ السلام کی شہادت اور معاویہ اور امام حسین علیہ السلام کی جو ٹیٹی تھی اس میں امام حسین علیہ السلام کا رول اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک جو ہے ہم نے پڑھاتا آج دس ماہ مبارک رمضان ہے آج کا دن جو ہے بہت غم کا دن ہے کیونکہ آج کے دن سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی رہلت کا دن ہے دس ماہ رمضان کو ہی شہزادی کی والدہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اس دنیا سے رہلت کر گئی تھی آئیے امام حسین علیہ السلام کی لائف دیکھتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بعد جو گزری جس حدیث کو میں نے رسائٹ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی کہ امام رسول اللہ فرماتے ہیں حسین منی وآنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسین is from me and I am from حسین احب اللہ من احب حسین اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرے اللہ loves the one who loves حسین یہ رسول اللہ کی حدیث ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں coming to the life of امام حسین علیہ السلام after امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے یہ ensure کیا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام نے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ جو peace treaty sign کی تھی وہ peace treaty کو امام حسین علیہ السلام نے maintain کیا چاہے معاویہ ابن ابی سفیان نے اس peace treaty کو maintain نہ رکھا ہو اس کی ساری شرطوں کو اس نے توڑ دیا امیر المؤمنین پر لانت اس نے نہیں روکی امیر المؤمنین کے چاہنے والے کو اس نے قتل کرنا نہیں چھوڑا بلکہ زیادہ بڑھا دیا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے اگینسٹ کوئی مرڈر پلان نہیں کرنا تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کا مرڈر پلان کیا اس کے بعد یہ سب جب کنڈیشنز ایک بے ایک معاویہ کینسل کرتا گیا لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا جب تک ساری کی ساری کنڈیشن جو ہے معاویہ نہیں توڑتا تب تک جو ہے میں معاویہ کے اگینسٹ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے بھائی امام حسین علیہ السلام نے جو ایک پیس ٹٹی سائن کی تھی جب ساری شرطیں جو ہے امام حسین علیہ السلام کے پیس ٹٹی کی ٹوٹ جائیں گی اس کے بعد ہی جو ہے میں معاویہ کے اگینسٹ جو ہے کھڑا ہوں گا تب تک جو ہے میں اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کا جو پرومس تھا پیس ٹیٹی کا اس کو جو ہے میں نبھاؤں گا امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی فورٹی ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی پیس ٹیٹی اس کے بعد سائن ہوئی امام حسن علیہ السلام کو ففٹی ہجری میں جو ہے زہر دیا گیا اور ان کو شہید کیا گیا امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر جو ہے امام حسن علیہ السلام کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باجو میں دفن کرنے کا تھا لیکن بنی امیہ نے مروان ابن حکم نے ان سب نے مل کر جو ہے امام حسن علیہ السلام کے جنازے کو روکا اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے امام حسن علیہ السلام کا جنازہ پھر سے گھر پر آیا اور امام حسن علیہ السلام نے امام حسین کو وسیعت کی تھی کہ اے بھائی مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا ان کے باجو میں دفن کرنا لیکن اگر کوئی پرابلم آئے جو کی آئے کہ امام حسن نے ان کو بتا دیا تھا تو مجھے جنت البقی میں دفن کر دینا امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ جب تیر چل رہے تھے تب باب الحوائے جب الفضل عباس کو جلال آیا اور تلوار کی قبضے پر ہاتھ پہنچا لیکن امام حسن علیہ السلام نے کہا بھائی حسن کی وسیعت ہے کہ کوئی بھی ان کے دفن کے اوپر کوئی خون خرابہ نہ ہو اور ان کے جنازے کو جنت البقی میں دفن کر دیا جا اور اس طرح امام حسن علیہ السلام نے سب کو کنٹرول میں رکھا سب کے جذبات کو قابو میں رکھا اور امام حسن علیہ السلام کو جنت البقی میں دفن کر دیا گیا اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کا دور امامت شروع ہوا جو سن ففٹی ہجری سے لے کے سکسٹی ہجری تک جو ہے سکسٹی ون ہجری تک چلا بائیس رجب جو ہم امام حسن علیہ السلام کی نیاز کرتے ہیں بائیس رجب کو سکسٹی ہجری میں معاویہ ابن ابی سفیان جو ہے واسل جہنم ہوا اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا نالائک بیٹا یزید ابن معاویہ جو ہے وہ تخت پر بیٹھا اب جیسے ہی وہ تخت پر بیٹھا امام حسن علیہ السلام نے دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کی پیس ٹیٹی کے جو لاسٹ تھی کہ بھائی معاویہ اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ پوائنٹ نہیں کرے گا وہ ٹوٹ گئی اور اب امام حسن علیہ السلام جو ہے کیونکہ پیس ٹیٹی ختم ہو گئی کوئی کچھ بچا ہی نہیں تو امام حسن علیہ السلام اب جو ہے خلیفہ کے against کھڑے ہو سکتے ہیں ساتھ ساتھ یزید جو تھا وہ ایک نمبر کا شرابی یزید جو ہے بندروں سے کھیلتا تھا یزید جو ہے کتوں سے کھیلتا تھا نجس کتوں سے کھیلتا تھا یزید جو ہے ومن کے ساتھ جو ہے بہت بیڈلی بیہیو کرتا تھا اور یزید جو ہے بہت بہت سارے حرام کام کرتا تھا یزید جو ہے داڑی نہیں رکھتا تھا یہ ایسی نماز نہیں پڑھتا تھا یزید جو ہے الکوہل یعنی کی شراب پیتا تھا یزید جو ہے چیس کھیلتا تھا چیس امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تین چیزیں جو ہے مجھے یزید کی یاد دلاتی ہے ایک جس کے چہرے پر داڑی نہ ہو جس کی اے جو گئی ہے داڑی کی اور اس کو داڑی نہ ہو دوسرا الکوہل اور تیسرا چیس یہ تین چیزیں ہیں جو امام زین العابدین کہتے کہ جب یہ تین چیزیں میں دیکھتا ہوں تو مجھے یزید ابن معاویہ یاد آتا ہے کیونکہ دربار میں جب میں میرے بابا کا سر تھا تب یزید ابن معاویہ چیس کھیل رہا تھا شراب پی رہا تھا اور اس کی داڑی اس نے پوری کلین شیو رکھا تھا داڑی نہیں رکھا تھا اسی لئے یہ ہمارے لئے لیسن ہے کہ جب ہماری ایج ہو جائے اور ہمیں بیرڈ آئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیرڈ رکھیں تاکہ ہم بقول امام یزید ابن معاویہ جیسے نہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یزید ابن معاویہ جو ہے اسلام کو ڈیسٹروئی کرنا چاہتا ہے اور اسلام میں جو حلال ہے جو چیزیں اچھی ہیں اس کو یزید نے حرام کر دیا اور جو چیزیں حرام تھی جیسے الکوہول ڈاک سے کھلنا یہ سب جو ہے یزید نے حلال کر دیا اور اوپن لی کرتا تھا اور دوسروں کو بھی کہتا تھا کرے اسی لئے بائیس رجب کو معاویہ کے مرنے کے بعد یزید کو پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی حرکتوں کی وجہ سے یزید کی حرکتوں کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اس کے اپرائزنگ کریں گے اس کے اگنسٹ کھڑے ہوں گے اس لئے اس نے مدینہ ایک لیٹر بھیجا مدینہ کے گورنر کو لیٹر لکھا اور اس سے کہا کہ تین لوگوں سے بیعت لے لو ایک امام حسین علیہ السلام دوسرا عبداللہ ابن زبیر مختار نامے میں ہم سب نے دیکھا ہے اور تیسرے جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر عمر ابن خطاب کا جو بیٹا تھا عبداللہ ابن عمر یہ تین لوگوں سے بیعت لے گئے یزید کو پتا تھا یہ تین لوگ ایسی پوزیشن رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ریولڈ کر سکتے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جو ہائیس پوزیشن تھی وہ امام حسین علیہ السلام کی تھی کہ وہ نوازہ رسول تھے وہ امیر المؤمنین کے فرزن تھے سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے فرزن تھے امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے اور خود امام حسین ابن علیہ السلام کے بارے میں اتنی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی تھی محاویہ نے امیجیٹلی اس کے باپ کے مرتعی لیٹر بھیج دیا اور چھبیس رجب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل گئے مدینہ سے نکلنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام ایک دو دن پہلے گورنر آف مدینہ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھائی دیکھو معاویہ مر چکا ہے اب یزید نے کہا ہے کہ آپ بیعت کرو تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے معاویہ مر گئے تو ایک کام کرنا مسجد میں کل دن میں آنا رات کو بلایا تھا تو انہوں نے کہا دن میں آنا سب کے سامنے میرے سے بیعت لینا تو میں بیعت دے دوں گا تو مروان ابن حکم جس کو رسول اللہ نے جو ہے مدینہ سے نکال دیا تھا اور عثمان ابن افان نے جو مدینہ میں واپس لایا اور اچھی جو ہے پوزیشن دیا وہ مروان ابن حکم بترین شخص کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی بیعت کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکو کہ بیعت کرو یا قتل ہو جاؤ امام حسین علیہ السلام نے آواز ریس کی جو مجھے ڈرائے گا جیسے یہ سننا تھا باب الحوائی جبل فضل العباس اور سارے بنی حاشم کے جوان محل میں گھز گئے اور کہا کہ مولا کہیے کس نے آپ کی شان میں گستا کی کی لیکن امام حسین علیہ السلام نے باب الحوائی جبل فضل العباس سے کہا کہ کربلا نہیں ہے کچھ نہیں ہے چلیے چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام گئے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر پر بیٹھے بہت گریہ آکے اور کہا کہ نانا اب جو ہے میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ وہ پھر سے مدینہ واپس نہیں آ پائیں گے امام حسین علیہ السلام چھبیس رجب سن سانٹھ ہجری میں جو ہے مدینہ منورہ کو جو ہے چھوڑ رہے اور مکہ مکرمہ کی طرف خانہ کعبہ کی پناہ میں چلے گئے شابان تین شابان دو شابان یا تین شابان کو جو ہے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ پہنچ گئے اور خانہ کعبہ کے جوار میں پہنچ گئے خانہ کعبہ وہ جگہ جہاں پر ایک مچھر کا بھی خون بہانا جائز نہیں ایک جانور کا بھی خون بہانا جائز نہیں اور ایسے ایریا میں یزید ابن معاویہ کو جب پتا چلا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ چلے گئے اس نے جو ہے ایک آرمی آف لوگوں کو ڈسپیچ کیا کہ تم جو ہے جاؤ اور امام حسین علیہ السلام چاہے خانہ کعبہ پر کیوں نہ کھڑے ہو جہاں پر خون بہنہ جائزنی وہاں پر جائے ان کو قتل کر تو امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو کوفا سے بہت سارے لیٹرز آ رہے تھے کہ مولا آپ آ جائیں مولا آپ آ جائیں مولا آپ آ جائیں ہم آپ کے چاہنے والے ہم آپ کے ناصر ہیں مختار نامے میں ہم سب دیکھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اپنے کزن بردر جناب مسلم ابن عقیل کو بلایا جناب عقیل جو امام علیہ السلام کے بھائے تھے ان کے فرزن جناب مسلم ابن عقیل کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ جو ہے میرے امبیزیڈر میرے سفیر بن کر جو ہے کوف آ جائیے اور دیکھئے کیا حالات ہیں جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوف آئے اور انہوں نے جو ہے دیکھا کہ ایٹین تھاؤزن لوگوں نے جو ہے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی الگ الگ نمبرز یا الگ الگ روایات میں جناب مسلم ابن عقیل نے جو ہے امام حسین علیہ السلام کو لیٹر لکھا کہ آپ جو ہے کوفہ آ جائے یہاں بہت سارے آپ کے چاہنے والے ہیں اب امام حسین علیہ السلام کو جب یہ پتا چلا اور ساتھ ساتھ یہ پتا چلا کہ یزید ابن معاویہ نے جو ہے مکہ کے لیے ایک آرمی بھیجیے تاکہ امام حسین کو قتل کیا جائے تو امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ خانے کعبہ میں جو ہے کوئی کھون بہے اس لئے امام حسین علیہ السلام آنٹ زلحج انشاءاللہ جو حج پر گئے اللہ ہم سب کو حج بائت اللہ جل سے جل نصیب کرے اور آئیم مائم معصومین علیہ السلام کی زیارت جو لوگ حج پر گئے ہیں یا جو حج کے بارے میں جانتے ہیں اللہ ہم سب کو حج بائت اللہ اور آئیم مائم معصومین علیہ السلام کی زیارت جل سے جل نصیب کرے جو حج پر گئے ہیں حج کے بارے میں جانتے ہیں ارکان ہے وہ شروع ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام این آنڈ زلحج کے دن امام حسین علیہ السلام نے خانہ کعبہ چھوڑا آٹومیٹکلی لوگوں کو لگا کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کے نواہ سے حج چھوڑ کے جارے کیا ہو گیا اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اپنے میسیج کی اویرنس کریئٹ کی اور اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کر کر امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے اور کوفے کی طرف جو ہے اس نے عبید اللہ ابن زیاد جو بسرا کا جو رولر تھا اس کو کوفہ بھیجا اور کہا کہ جو ہے امام علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ختم کر دو مسلم ابن عقیل کو قتل کر دو اور امام حسین علیہ السلام کا بھی سر جو ہے ہمارے لئے بھیج دو عبید اللہ ابن زیاد بہت 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 ہی بدترین بہت ظالم انسان تھا وہ جیسے ہی کوفہ پہنچا مختار نامے میں آپ سب نے دیکھا ہے کہ کس طرح اس نے جو ہے ٹاکٹکس لگائی اور جناب مسلم ابن عقیل کو اکیلا کر دیا اور جب جناب مسلم ابن عقیل کو قید کر لیا تو ان کو پھر جو ہے ان کو قتل کر دیا لیکن امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم ابن عقیل کا لیٹر مل چکا تھا اور امام حسین علیہ السلام کوفے کے لئے نکل چکے تھے جب جب آن دوے تھے تب امام حسین علیہ السلام کو خبر ملی کہ جناب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا لیکن امام حسین علیہ السلام کی جرنی جو ہے چلتی رہی امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کیوں آپ یہ سب کر رہے کیوں آپ پرائزنگ کر رہے یزید کی اگینسٹ امام حسین علیہ السلام نے کہا کی میں جو ہے اس زمین پر سرکشی فساد نائنصافی کرنے نہیں نکلا ہوں میں کوئی مسچف کرنے نہیں نکلا ہوں بلکہ میں اپنے جد نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں جو پروبلمز آئی ہے اس کو اصلاح کرنے لکھلا ہوں اس کو صدھارنے کے لئے لکھلا ہوں یزید جیسا شخص جب تخت پر بیٹھا ہے اور مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا کلیم کرتا ہے جبکہ نہ وہ نماز پڑھتا ہے نہ وہ روزے رکھتا ہے وہ کتوں سے کھیلتا ہے وہ حرام کام کرتا ہے وہ الکوہول پیتا ہے وہ فیمیلز کے ساتھ اچھے سے بیہیو نہیں کرتا ہے ایسے شخص کو جب خلیفہ کہا جائے تو اسلام جو ہے زندہ نہیں بچے گا اس لئے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میرا یزید کی اگنسٹ کھڑے ہونا بہت ضروری ہے اب امام حسین علیہ السلام جب کوفے کے نزدیک جا رہے تھے تب عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے کمانڈر جن کا نام حر ابن یزید الریاحی یزید ابن معاویہ سے کوئی ریلیشن نہیں ہے حر ابن یزید جناب حر علیہ السلام کی جو فادر تھے ان کا نام بھی یزید تھا لیکن وہ یزید ابن معاویہ نہیں ہے جناب حر ابن یزید الریاحی کو جو ہے بھیجا اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکو اور ان کو جو ہے ایک الگ سے جگہ پہ لے جاؤ جہاں پہ نہ پانی ہو نہ کھانا ہو امام حسین علیہ السلام ایک جگہ پہ پہنچو اور وہاں جناب حر کا لشکر آیا جب آیا تو جناب حر کے لشکر کی زبانیں جو ہے باہر تھی کیونکہ پیاس کی شدت سے وہ لوگ مطلب اتنی پیاس لگی تھی کہ وہ لوگ ہاف رہی تھی اور وہ لوگ کو پانی چاہیے تھا امام حسین علیہ السلام نے باب الحوائی جو الفضل العباس سے کہا کہ ان سب کو جو ہے پانی پلاؤ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام کے چانے والے نے کہا ان کو کیسے پانی پلائی ہے تو یزید کے لوگ ہیں امام حسین علیہ السلام نے کہا یزید کے ہو یا حسین کے ہو کوئی بھی ہو یہ لوگ انسان ہیں اور انسانیت کے طور پر جو ہے ان کو پیاس لگی ہے اور ہمارے پاس پانی ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے ان کو پانی دے کر ان کی پیاس بجھائیں امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانی پلایا اس کے بعد نماز کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے جناب حر سے کہا کہ آپ پڑھائیے جناب حر نے کہا نہیں آپ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے فرزند ہیں آپ جو ہے نماز پڑھائیے اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہے نماز لیڈ کی اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خدبہ دیا اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو میں جو ہے امام میں وقت ہوں اور میں جو ہے جو اسلام میں پرابلمز ہے اس کو نکالنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور مجھے تم سب کی ہیلپ چاہیے لیکن جنابِ حر نے جو ہے کیونکہ وہ تبھی یزید کی آرمی میں تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں آگے جانے نہیں دے سکتے اب پھر بھی وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور امام حسین علیہ السلام جب کربلا میں آئے امام حسین علیہ السلام رک گئے کیونکہ امام حسین نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جو میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ یہاں میری شہادت ہوگی امام حسین علیہ السلام دو محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے کربلا کی زمین پر پہنچنے کے بعد جو ٹینٹس لگے تھے وہ ٹینٹس جو ہے فرات کے کنارے لگے تھے تاکہ وہاں سے پانی آسکے تھنڈی ہوا آئے لیکن جب شمر بن زلجوشن کربلا آیا تو اس نے کہا کہ خیمے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ندی کنارے سے ہٹاؤ باب الحوای جبل فضل اللہ علیہ السلام باب الحوای جبل فضل اللہ علیہ السلام نے جو ہے ایک لائن کھیچ دی کہ کسی کی حمت ہو تو یہ لائن کروس کر کے دکھائے لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا ہے باب الحوای جبل فضل اللہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے بی بی زینب کا ہلپ لی کہ آپ میری مدد کیجئے بی بی زینب نے کہا امام وقت کا حکم ہے کہ خیمے جو ہے ہٹا دی جائے باب الحوائج اب الفضل عباس نے ایک آواز نہیں کی اور یہ سب سے بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ باب الحوائج اب الفضل عباس کی زندگی سے ہم یہ سیکھیں کہ جو ہمارے اماموں کا حکم ہو ہم آنکھ بند کر کے اسے مانیں جب ہمارے امام کا ان کا ظہور جلد کرے جب ہمارے امام کا ظہور ہو اور امام ہم سے کہے کہ یہ کام کرو چاہے ہم کو کتنا بھی نہ پسندو ہم کو وہ کام کرنا ہے امام علیہ السلام کی اطاعت ہم کو بنا کسی question کے بنا کسی doubt کے کرنی ہے جب امام کا direct حکم آئے کہ علی رضی تمہارے لئے یہ حکم ہے کہ تم یہ کرو تو علی رضی کے لئے کمپل سریع ہے کہ علی رضی امام علیہ السلام کی بات کو مانے بنا کوئی question کیوں یہ ہمارے لئے ایک lesson ہے جو ہمیں develop کرنا ہے کہ جب امام علیہ السلام کا حکم آئے تو ہمیں امام علیہ السلام کا حکم بنا کسی question کے follow کرنا ہے اب امام حسین علیہ السلام کے خیمے جو ہے نہر کنارے سے دور ہٹ گئے سانت محرم سے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں پانی ختم ہو گیا پانی تو بند کر دیا گیا تھا سانت محرم سے پانی ختم ہو گیا ذرا بھی ایک ڈراب بھی نہیں تھا جتنے صحابی تھے امام علیہ السلام کے بی بی سکینہ ﷺ اور باقی جو بچے تھے سب سنت محرم سے پیاسے تھے اب امام حسین علیہ السلام نے کہا ٹنس کے پیچھے جو ہے کھڑا کھو دو تاکہ جو اینمی پیچھے سے اٹیک نہ کرے ایک سائٹ سے صف اٹیک کیا جا سکے اب نو محرم کا دن آیا اور عمر ابن السعید نے کہا اب جنگ ہوگی امام حسین علیہ السلام نے کہا ہم کو ایک رات کی محلت دے دو ہم جو ہے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور اسی ایک رات میں جناب حر ابن یزید الریاحی علیہ السلام جو ہے یزید کی آرمی سے امام حسین علیہ السلام کی آرمی میں آگئے ہم نے جو ہے جناب حر کی سیونت لیکچر میں جو ہے ماہ مورم سیریز کے سیونت لیکچر میں جو ہے ہم نے جناب حر کی لائف کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کس طرح جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی آرمی میں آئے اب امام حسین جناب حر علیہ السلام کے آنے کے بعد دس محرم کی صبح ہوئی جناب علی اکبر نے ازان دیا اور ہم سب مسائب میں سنتے ہیں کہ کس طرح جو ہے کربلا میں جو ہے امام حسین علیہ السلام کے صحابیوں کا خون بہا میں جو ہے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ جو ہے ہم ماہِ ازا میں جو ہے مسائب میں سنتے ہیں اور اگر آپ میں سے کسی کو سننا ہو تو اوپر لنک دیوئے یا نیچے ڈسکرپشن میں بھی لنک دیوئے نفس المحموم کر کے کتاب ہے شیخ عباس کمی کی جس میں جو ہے پورا کمپلیٹ کربلا کا جو ہے جو ایک ایک مومنٹ پہ جو ہوا تھا وہ جو ہے شیخ عباس کمی نے اپنی کتاب نفس المحموم میں لکھا ہے لنک پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں دس محرم سن اکسٹھ ہجری امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اور امام حسین علیہ السلام جو ہے اس دنیا سے شہید کر دیا گیا امام حسین علیہ السلام کے سر کو جو ہے نیزے پر اٹھا دیا گیا شیمر ابن زلجوشن جو ہے ہم مسائب میں سب سنتے ہیں میں جو ہے زیادہ دیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم سب جو اس کو جانتے ہیں لیکچر کافی ایکسٹینٹ ہو چکا ہے امام حسین علیہ السلام کی ایک بہت امپورٹنٹ زیارت ہے زیارتِ آشورہ زیارتِ آشورہ کی کئی سارے موجزات ہیں کئی سارے میریکلز ہیں کئی سارے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے ایک انسیڈنٹ ہے جو کئی علماء پڑھتے ہیں کہ ایک امام علیہ السلام کا چاہنے والا جو ہے اسے جیل میں ڈال دیا گیا تھا یہ یہی نائنٹین ٹوئنٹی ایتھ سینچوری کا سٹوری ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی فرس سینچوری کی کہ امام حسین علیہ السلام اہلِ بیت علیہ السلام کے ایک چاہنے والے کو جو ہے بینہ اس کی گلتی کے صرف اس جرم میں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہے اس کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور اس نے جو ہے جب زیارتِ آشورہ کا چالیس دن زیارتِ آشورہ کو چالیس دن پڑھا اور امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کی اس کی رہائی ہو گئی زیارتِ آشورہ کی بہت امپورٹنس ہے اللامہ امینی جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللامہ امینی نے جو ہے شیعہ اور سنی سارے ریفرنسز سے جو ہے لکھا ہے کہ بھئی امام غدیر کا پروف لکھا ہے اتنی اچھی کتاب لکھی ایک بار وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے اور اگدم آلی شان اگدم بہت زیادہ جو ہے ان کا مقام تھا اور اگدم ایسا تو ان کے بیٹے نے ان کو پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ آپ کے عامال کی وجہ سے ملا بلے نہیں بلے کہ آپ کی بک کی وجہ سے ملا الغدیر بلے نہیں تو بلے آپ کو کیوں ملا کہا کیونکہ میں جو ہے زیارتِ آشورہ جو ہے روز پڑھتا تھا انشاءاللہ ہم سب کوشش کرے کہ ہم سب دن میں اٹلیسٹ روز جو ہے زیارتِ آشورہ پڑھیں اور زیارتِ آشورہ کو مس نہ کریں اور کربلا سے اور امام حسین علیہ السلام کے مشن سے جو ہم نے لیسن سیکھے وہ ہم نے ماہ محرم کی سیریز میں جو ہے کیا تھا جس کا ٹائٹل تھا لیسنز فرم کربلا جس کی لنک جو ہے دی ہوئے اوپر یا نیچے ڈسکرپشن میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے اس سے پہلے کہ ہم کمپلیٹ کریں ہم امام حسین علیہ السلام کی لائف سے ایک لیسن اور ان کے حدیث کے بارے میں ڈسکس کرنے آئے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی لائف سے ہم ایک لیسن سیکھتے ہیں وہ ہے سٹینڈ اپ فور ٹروت چاہے کچھ بھی ہو کتنا بھی گلت ہو سامنے لیکن تمہیں سچائی اور ٹروت کے لئے کھڑا ہونے ہیں always speak the truth and stand up for the truth تمہیں پتا ہے کہ یہ چیز گلت ہے تمہیں یقین ہے تو تم جو ہے سچ بولو ٹروت بولو and secondly جو امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے بہت بہت بیوٹیفل حدیث ہے امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ forgiving وہ ہوتا ہے سب سے زیادہ معاف کرنے والا وہ ہوتا ہے جو معاف کر دے جبکہ اس کے پاس طاقت ہے revenge لینے کی ابھی میرے پاس for example میں نے کوئی مسٹیک کی یا یا میرے دوست نے کوئی مسٹیک کی اور میرے پاس پاور ہے کہ میں اس کو ماروں لیکن اگر میں اس کو معاف کر دیتا ہوں تو یہ سب سے بڑی معافی ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام says verily the most forgiving of people is he who pardons when having the power to punish اس کا ریفرنس ہے درہ البحرہ page 29 میزان الحکمہ page 675 کل پھر ملاقات کریں گے شام پانچ بجے چوتھے امام امام علی بن الحسین زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام کی لائف کے ساتھ انشاءاللہ نقوش اسمت میں امام حسین علیہ السلام کی لائف کے بارے میں اور دیا ہوا ہے اوپر لنک یا نیچے ڈسکرپشن میں لنک دی ہوئے پلیز ریفر تو در لنکس انشاءاللہ اور کل پھر ملاقات کریں گے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین مر محمد وآل محمد صلوات اللہم سبحانہ علیہ وآل محمد وآل محمد وعجل فرجہم